جواد احمد جو کہ نہ صرف چیئرمین ہیں بلکہ وہ پارٹی کے بانی بھی ہیں وہ خود الیکشن نہیں لڑنا چاہتے اب یہ بہت ہی آپ کو عجیب بات لگے گی کہ پارٹی کا جو چیئرمین ہے وہ الیکشن نہیں لڑنا چاہتے اس کی وجہ یہ ہے کہ جواد احمد سمجھتے ہیں ان کا نظریہ یہ ہے کہ جو تمام پارٹیاں ہیں باقی پارٹی وہ بنائی ہی صرف اس لیے جاتی ہیں کہ ان کے لیڈرز جو کہ عام طور سے امیر کبیر شخص ہوتے ہیں اشرافیہ سے تعلق رکھتے ہیں جاگیردار ہیں سرمایہ دار توائلی سردار ہیں جاکتور اور باعثر شخصیات ہیں وہ ہوتے ہیں اور پارٹی کا پورا جو سٹرکچر ہوتا ہے وہ صرف ان لوگوں کو جتوانے کے لیے ان لوگوں کو الیکشن میں سپورٹ کرنے کے لیے وہ چلتا ہے اور اس میں عام لوگ شامل ہوتے ہیں ان کو بھی اسی لیے شامل کیا جاتا ہے یہ ان کی اہمیت ہوتی ہے کہ وہ ان لوگوں کے لیے کام کریں ان کو جتوائیں جلسے کروائیں میٹنگز کرائیں ان کے جھنڈے پکڑیں ان کے نعرے لگائیں اور پھر ان کو منتخب کرا کے اسیمبلیوں تک پہنچائیں کیونکہ اس ملک میں سیاست ہی اس لیے کی جاتی ہے کہ دولت ایسا طاقت اختیار اس میں اضافہ ہو اب جب آد احمد کو ان چیزوں کی کوئی لالچ نہیں ہے نہ ان کو کسی عہدے کا شوق ہے نہ وہ وزیر آزم بننا چاہتے ہیں تو ان کی زندگی کا صرف ایک مشن ہے اور وہ یہ ہے کہ اس ملک میں ایک ایسی پارٹی ہو جو صرف عام لوگوں کی پارٹی ہو جو میڈل کلاس کے لوگ ہیں محنت کش ہیں وہ سب اس پارٹی میں آئیں کیونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جب تک یہ لوگ خود سیاست میں نہیں آئیں گے تب تک پاکستان نہیں بدل سکتا لوگ خوشحال نہیں ہو سکتے تب تک اس ملک کا نظام صرف ان چند لوگوں کے مفاد کے لیے چلتا رہے گا جن کا دولت پہ قبضہ ہے جن کا وسائل پہ قبضہ ہے جن کا طاقت پہ تیار ہے جن کے پاس تو ایسی پارٹی کی اشد ضرورت ہے جو ان کے مقابلے میں ان طاقتور لوگوں کے مقابلے میں عام لوگوں کو کھڑا کرے عام لوگوں کو منتخب کرائے عام لوگوں کو وہ سیاست میں لیڈر بنائے اور عام لوگوں کو اسمبلیوں تک پہنچائے برابری پارٹی پاکستان صرف یہی مقصد ہے اور اسی لیے بنائی گئی